اسمی صاحب آپ کے حساب سے وہ پھول جو بانٹے جا رہے ہیں یہ صدبابنا مارچ میں جو لوگ اچانک سے نظر آ رہے ہیں یہ ان کی ایمانداری دکھاتا ہے اس پر وشواس کرنا چاہیے کہ ردہ پریورتن ہوا ہے اور اب اس دیش میں سرطن سے جدہ کنارے نہیں لگیں گے دیکھئے شوشاند بھائی میں آپ کو سنتا رہتا ہوں اور بہت ایک سب سے بڑی بات آپ میں ہے وہ ہے وطن سے محبت جس کا آپ بار بار علیہ کرتے ہیں دیش بھکتی کا دیش سے اوپر کوئی چیز نہیں اور رہی بات یہ جن لوگوں نے یہ ڈرامے کیے ہیں انہیں اپنے رسول کی سیرت کو اور رسول کے طریقے کو تو پڑھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں کیا آخر کون سے موقع پر رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم میرے گستاخ کو جا کر کے کوئی گستاخ ہی کرے تو اس کے سر کو تن سے جدہ کر دینا وہ رسول جو رحمت اللی العالمین ہے اور وہ مالی کے کائنات جس نے ساری کائنات کو ایک نرو ناری سے پیدا کیا ہے سنسار کا پہلا گیان وید انتیم گیان قرآن دونوں کا مول ایک ایک کو برہم دوتیہ ناشتے وعدہ اللہ شریک ون گاؤڈ وزاوڈ سیکن اول اللہ نور اپائے قدرت کے سب بندے ایک ہی نور سے سب جگھو بچے کون بلے کون بندے اگر رسول رحمت سب کے لیے پوری کائنات کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنکائے ہیں تو یہ ان کے نام پر قتل و غارتگرے کی بات کرنے والے یہ کس اسلام کی اور کس رسول کی بات کرتے ہیں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو اسے سزا قانون کے حساب سے ملے گی بہت بڑی آباد ایف آیار درج ہوئی سارے کام ہوئے آخر اس دیش کی جو ایک تا کا کیندر تھا جہاں ہندو اسی فیصد جاتا تھا جہاں مسلمان اور ہندو مل کر کے رہتے تھے اس خواجہ غریب نواز جو ہمارے لیے ایک ایسے احترام اور ایک سمبل ہے اس دیش کے اندر کہ ہندو بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا مسلمان کرتا ہے اس رسول کی تعلیم کو بڑھانے والے وہ ہیں آخرین لوگوں کو کہاں سے انہوں نے یہ بات کی ہے اور کون سا ان کا ایسا ذریعہ تھا ایسا چشمہ تھا جس کی بنا پر انہوں نے پورے اسلام کو اور پوری عمد مسلمہ کو قاسمی صاحب دیکھیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں جب آپ جیسے لوگوں کو بلاتا ہوں قاسمی بھائی قاسمی صاحب میں بس اتنا کہہ رہا ہوں آپ لوگ جب قانون سے چلنے کی بات کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ نے صحیح کہا میرے دل میں بہت زیادہ دیش کو لے کر بھاونہ رہتی ہے کہ سب مل کر رہے ہیں اور دیش میں آمان اور شانتی رہنی چاہیے اور اس لئے میں سب کو کرٹیزائز کرتا ہوں لیکن ایک چیز بتائیے صاحب آپ جب کہہ رہے ہیں ایف آئی آر ہو رہی تھی آپ جب کہہ رہے ہیں وہ مہیلا معافی مانگ رہی تھی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس مہیلا کی پارٹی نے اس پر ایکشن بھی لے لیا اسی دوران سر اسی دوران وہ آدمی جو آج پھول بانٹ رہا ہے وہ کہہ رہا تھا ہم آنکھ نکال لیں گے ہم یہ نکال لیں گے ہم گردن کاٹ دیں گے اسی دوران سرور چشتی جو ہے وہ کہہ رہا تھا ہم دیش ہلا دیں گے آج اس میں تو کچھ بدلاو نہیں آیا وہ ستتیاں ویسے ہی ہیں لیکن ان میں بدلاو کیسے آ گیا اس لیے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ اجمیر شریف میں جو بزنس نیچے گیا اس کا نتیجہ ہے کیا یہ جو ہندو الگ الگ جگہوں پر شانتی سے ایک جوٹ ہو کر کھڑا ہوا ہنمان چالیسہ کا گاین ہوا اس کا نتیجہ ہے یا قانونی شکنجہ مجبوطی سے پکڑا ان پر لگا اس کا نتیجہ ہے یہ تینوں چیزوں کا نتیجہ ہے سینہ جی میں آپ سے بتا دوں کہ مجھے تو اس بات کا افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ آج مجھے کوئی بتائے یہ بیٹھے میں ہیں ان میں یہاں ودوان اور میں رزوان کی یہ بات کر رہا ہوں ارے بھائی یہ تو بتا دو اونچ نیچ کی بات کرنے والے دیش کے خلاف بات کرنے والے وہ کہاں سے آئے ہیں اس دیش کے اندر میں تو ان سے آج یہ جاننا چاہتا ہوں جب ہمارا مالک ایک ہے اس نے ہمیں ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے تو آخر ان لوگوں کے یہ کون سے چشمیں ہیں کہ جس کی بنا پر انہیں اتنی محبت ہو گئی اور وہ رسول جو پوری دنیا کے جب ان کے ساتھ میں زیادتی ہوئی تو تائف کے میدان کے اندر یہ بیٹھیں ہمارے ساتھ میں ہمارے ودوان ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تین چار چیزوں کا نتیجہ ہے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو ماف کیا اور یہی نہیں اپنے چچا کے قاتل کو ماف کیا ان کے جو چچا تھے ان کا کلیجہ چبانے والی کو ماف کیا بھئی اس سے بڑی بات کیا ہوگی بھائی میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ رسول اس کے نام پر ایک محیلہ نے اگر بیان دیا کاسمی صاحب جس کا بیسک صحباب ماف کرنے کا ہوگا سار جس کا بیسک صحباب ماف کرنے کا ہوگا وہ ہمیشہ ہی ماف کرے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن کہے گا تمہاری آنکھ نکال لوں گا اور دوسری دن جا کر پھول دینے لگے گا وہ ایک دن کہے گا دیش ہی لا دیں گے اور دوسری دن یہ فرق ہے اب ایک ریاکشن مجھے لینے دیجئے اشتیاق قادری صاحب کا اشتیاق بھائی آپ کے حساب سے یہ ایماندار کوشش ہے اس میں ایمانداری آپ کو دکھتی ہے ردے پریبرتن دکھتا ہے یا یہ صرف دکھاوے کے لیے ہے کیونکہ الگ الگ جگہوں سے کچھ پریشر آ گیا آپ کی سوچ کیا ہے اس میں نہیں میں تو نہیں میرے پر پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ میں ناف سکوں کہ انہوں نے دل سے ردے پریبرتن ہوا ہے ان کا یا دکھاوے کے لیے کیا ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ کوئی صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاتا ہے تو اس کا ویلکم ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے اندر کسی بھی طرح کی ایسی گفتگو جس سے مذہبی جذبات کو ٹھےس پہنچے آپسی بھائی چارہ کو ٹھےس پہنچے کتان کوئی گنجائش نہیں ہے موسیقی